اعنذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسل لی امری وحلل اقضت من لسانی ابقہ قولی عزیز طلابہ و سامن محترم آج ہم جس موضوع کے ساتھ آذر ہوں گے ہیں اس کا عنوان ہے امپیکٹ آف سوشل میڈیا سوشل میڈیا کے امپیکٹ کے حوالے سے بات کی جائے تو ہم سب یہ جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا انسان کے اختیار میں ہوتا ہے ایسا کہا جاتا ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کا اچھا اور برا استعمال بھی انسان کے اوپر منحصر ہے کہ وہ اس کا استعمال کیسے کرتا ہے تو یہ سٹیٹمنٹ کہاں تک درست ہے یہ سٹیٹمنٹ میرا خیال سے میرا اگزاقی اپینین ہے کہ یہ سٹیٹمنٹ تقریباً پچیس سے تیس سال کے شخص کے لیے تو ٹھیک ہے اور اس کے پاس یہ پاور اپ ڈسیئن میکنگ کے میں کیا کرنا چاہتا ہوں اور کیا نہیں کرنا چاہتا اور اس کے پاس اتنی سینس بھی ہوتی ہے کہ مجھے یہ کرنا چاہیے یہ نہیں کرنا چاہیے لیکن سوال ہی پیدا ہوتی ہے کیا جو ہمارا انڈر ایٹین بچہ ہے پورٹین ہے پپٹین ہے خاص اور پر سیمینٹین تاک کی ایجو ہے ان بچوں کو کیا یہ سینس ہوتی ہے کہ مجھے اس چیز کو یوز کرنا ہے اس کو نہیں کرنا ہمارے وہاں اس رمضان مبارک میں بھی سوشل میڈیا کے اوپر آپ دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو لاکھ انہوں ٹی وی پہ بٹھایا اور ایک عجیب ہی سین کریئیڈ کرتے ہیں ہر دفعہ ایک ایسا نیا تماشہ آتا ٹی وی کے اوپر کہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اور ان کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ ریٹنگ لینے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس میں یہ جو ٹی وی اینکر لوگ بچوں کو اٹھا کر لے آتے ہیں خاص طور پر ان بچوں کو جو سوشل میڈیا کے طرح کہیں نہ کہیں وائرل ہوئے ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کو کیوں نہیں لاتے اپنے بھانجو بطیجوں کو کیوں نہیں لاتے کیا صرف یا باقی کوئی اور بچہ کیوں نہیں رینڈم کیوں نہیں بچہ اٹھایا جائے کوئی سڑک سے بچہ اٹھا لیا جائے کوئی مانگنے والا بچہ اٹھا لیا جائے وہ جو بوریوں اٹھا لیا جائے پھر اسے کڑا کرکٹ کٹھا کر رہتے ہیں بچے ان میں سے کسی ہوتل میں سے بچہ کیوں نہیں اٹھایا جاتا صرف خاص خاص سپیشلی انہی بچوں کو کیوں اٹھایا جاتا ہے کہ جو فیموس ہوتے ہیں ایکچولی سارا مقصد ان کا پیسہ حوث کے یہ پجاریوں ہیں ان کا مقصد صرف پیسہ اور ان کا کوئی مقصد نہیں ہے یہ عام بچہ نہیں اٹھا سکتے یہ کوئی ریڈی والے کا بچہ نہیں اٹھائیں گے یہ صرف وہی بچہ اٹھائیں گے جو کہیں نہ کہیں فیموس ہوا گئے اب میں نے اس کو بڑے تحمل مزاجی سے دیکھا اور میں نے کہا میں دیکھوں اس میں شاید کوئی کمی رہ گئی ہے یا کوئی زیادتی ہو رہی ہے کیا ہے کیا سین تو میں نے اس کے اوپر بڑا بہور مطالعہ کرنے کے بعد کوئی چیزیں میرے سامنے ہیں نمبر ایک یہ کہ آئندہ نسل خاص طور پر بچوں کی ان کو یہ دو چار بچے ہمارے جو ہے وہ پاکستان میں فیموس ہوئے تھے ان کی وجہ سے یہ انسپریشن ملی ہے کہ وہ بھی اب سوشل میڈیا کے اوپر چھوٹی چھوٹی بہنیں لے کے گھوم رہی ایک تو یہ جو وی لوگر ہیں مجھے تو ان سے یقین کریں انتہائی افسوس ہوتا ہے کہ آپ اپنی بیوی کو ویڈیو کے اوپر لاکر کیسے دکھا سکتے ہیں کسی ہو ایک ہے جنرل آپ گھوم رہے ہیں بازار کے اندر آپ جا رہے ہیں یہ ایک الگ میٹر ہے آپ نے سوسائٹی میں رہنا ہے لیکن آپ گھر کے کمرے کے اندر کی بات جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نیا بیوی ایک دوسرے کا پردہ ہیں قرآن پاک کی کیٹیگوری کے لی آیت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا بلکہ اگر آپ محدثین آئیمہ اکرام اور فقہا کی طرف جاتے ہیں تو وہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ جو بیوی اپنے گھر کی بات کو باہر جا کے بیان کرتی ہے خاص اور پر شوہر کے حوالے سے اور وہ جو تین گناہ زیادہ جھنم میں عورتیں ہیں وہ ان میں سے ایک ہے اور یہ بڑی سخت بات ہے مجھے نہیں سمجھ میں آتی ویڈیو کیا بن رہی ہے آج ہمارے گھر کا پردہ گر گیا آج ہم اپنی امی کے گھر افتاری پہ گئے میں نے بیگم کو سوتے ہوئے درا دیا یہ کیا دماغ ہے کیسا ایک لالچ آگیا ذہن میں کہ آپ کو یہ تنیز بھول گئی ہے کہ آپ اپنے گھر کی باتیں باہر بتا رہے ہیں وہ بھی ویڈیو ریکارڈ کر کے پبلکلی کر رہے ہیں میں نے بڑے بڑے فلم سٹار دیکھے ہیں میڈم نور جہاں سلطان راہی ایسے بڑے بڑے فنکار لوگ جو تھے کبھی ان کے گھر کی بات نہیں یہ میڈیا کے لوگ تھے ان کا تو کام ہی سارا دن فلمیں بنانا یا گانے گانا تھا میں نے کبھی ان کی فیملی کے اس طرح وی لوگ یا ان کی ویڈیوز بنتے بھی نہیں دیکھی وہ بھی اتنے غیرت مند تھے میرا خیال سے ان کو پتا تھا کہ یہ بات درست نہیں ہے بلکہ انڈیا کی جو ایکٹر ہیں وہ تو جب بچے پیدا ہوتے ہیں ان کی بھی وہ تصویریں باہر سوشل میڈیا پر آؤٹ کرتے ہیں اور جب کہیں سے کوئی چوری چھپے کوئی تصویر بنا لیتا ہے تو وہ بڑا ان کا فیم بن جاتا ہے یعنی کہ آپ بے غیرتی کا لیول دیکھیں اس حد تک جا چکا ہے کہ آپ اپنی بیوی جو کہ عورت ہے گویا چھپانے کی چیز ہے آپ اس کی ویڈیو بنا رہے ہیں لیٹی بھی کی سوی بھی کی جاگی بھی کی اور اس کو جناب آپ حلل کر رہے ہیں سوشل میڈیا کی اوپر نا رہے ہیں تاکہ مجھے تھوڑی سی ارننگ آئے میرا خیال ہے ایسی حرام کی کمائی سے بہتر ہے کہ انسان جو ہے نا حلال رسک اتنا خالے گی جتنا اس کے لیے برداشت ہو جائے اچھا دوسرا میں نے جب یہ اس کے اوپر تھوڑا سے تحقیق کی تو مجھے پتہ لگا کہ کوئی خاص بچہ اس میں نہیں ہے ہر وہ بچہ جس نے کوئی ایک آدھ چبل ماری بھی ہے اور وہ تھوڑا سا مشہور ہو گیا اس میں کوئی ایسا بچہ نہیں ہے جس میں کما دو اب یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں میں نے ابھی حالیہ بھی تقریباً اسی رمضان مبالی کے اندر قرآن کی زمین ہے قاری باسد جیسے لوگ وہاں پر پیدا ہوئے اتنے بڑے بڑے نام پیدا ہوئے قرآن آپ سوچ نہیں سکتے ان کا بچہ بچہ ایران ایران جائیں بچہ بچہ قاری یہ قرآن ہے اور قرآن ایسا پڑتے ہیں کہ میں کہا تو روح کے اندر اتر جاتا ہے وہاں پر وہ بچہ فرسٹ ریوارڈ جیت کر آیا ہے اور آپ یقین کریں کسی ٹی وی چینل والے نے اس کو کبریج نہیں دی کیوں کیونکہ ٹی وی چینل یہ دینے ہی نہیں چاہ رہا آپ کی نصر کو میں اور آپ اپنے بچے کو وہ بچہ اب وہ وی لوگر جو بچہ ایک نیا ہے جو وزیراعظم سے ملنے کی ہے جی آپ دیکھیں آپ منٹیلٹی دیکھیں ہماری اتنی ہم ذہنی سطح پر گر چکے ہیں کہ ایک بچہ جو بیٹھ کے پہاڑوں پہ ویڈیو بناتا ہے وزیراعظم اس سے مر رہا ہے اور جو سڑک چوراہے پہ جوتیاں کھا رہا ہے جوتیاں بیچ رہا ہے مارے کھا رہے موٹسیکل والے استاد کی موٹسیکلیں ٹھیک کر رہا ہے ہوتل پہ استاد کی جوتیاں کھا رہا ہے وہاں پر وہ بیٹھری کر رہا ہے اس سے وہ وزیراعظم نہیں ملنے گیا آپ اندازہ لگائیں کیوں کیونکہ اس کو پتہ لگ گیا ہے کہ یہ ایک فیم کا طریقہ ہے اور اس کے امپیکٹ بہت بڑے آئندہ ہماری جنریشن کے اوپر اس کے امپیکٹ بہت بڑے پڑھنے بڑے میرا خیال سے میرا اگزاتی اپینین ہے ہم سب کو یہ چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو اس طرح کی ایکٹیویٹی سے دور رکھیں خاص طور پر یہ ٹرانسمیشن جیسے جو پرگرام چاہ رہے ہیں میلی درخواست ہے پاکستان کے جو پیمرہ سے اور وزیراعظم صاحب سے خدا کے لیے کوئی اچھا کام کر جائیں اس دنیا کے اوپر احسان کر جائیں اور ایسے بچوں کو پرموٹ کریں جو قرآن کی تلاوت کر کے جیت کر آپ کے پاکستان کا نام روشن کر رہا ہے اس کو کہیں میڈیا پہ کبرج نہیں مر رہے یار آپ اندازہ لگائیں اس سے پتہ لگتا ہے کہ ہماری پیروٹیز ہیں کیا ہم جانا کہاں چاہتے ہیں میری صرف آخر میں یہی درخواست ہے جتنا میں نے اس کے اوپر تذیعہ کیا مجھے اس سے ملا ہی کچھ نہیں ہونا مجھے ایک پرسنڈ بھی مر رہا کہ جو ٹی وی پہ بچے جا رہے ہیں انہوں نے جو نمونے کٹھے کی ہیں ان بشرموں نے بچوں کو وہاں پر بٹھایا ہوئے اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا آپ میسی دینا چاہ رہے ہیں اور وہاں پر ایسی سے ارکتیں ہو رہی ہیں کہ وہ خیر وہ تو ہمیں پتہ ہی ہمارے پاکستانی میڈیا کا ہوئی انڈیا میں لفظ استعمال کیا جاتا ہے گودی میڈیا یہ تو گودی میڈیا تو کھوتی میڈیا ہے اس کو تو گودی میڈیا کہنا بھی بلکل غرط بات ہے گودی میڈیا کی بھی توہین ہوگی ہمارا میڈیا سوائے کھوتی میڈیا کے اور کچھ بھی نہیں ان کے اندر سینس آف ہیومر نہیں ہے عقل نہیں ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو لے کر کہاں جانا ہے بچوں کو فیوچر کیا دینا ہے بچے ہمارے مانگنے پر بجبور ہوئے ہیں چھوٹے چھو ہوتلوں پر کام کر رہے ہیں ان کا فیوچر نہیں ہے وزیراعظم ان سے نہیں مر رہا اور اس بچے سے مر رہا ہے میں اب کیا کہوں کہ جس کا سوائے بیوکوفی کے اور سارا دن ویسٹ و ٹائم کے اور اس کے فادر اس پر پیسہ جنورس کر رہے ہیں اس کو پتا ہے کہ مجھے انکم جنریٹ ہوگی یہ سب سے ایزی وے ہے تو پرموٹ یورسیٹ اور ارن منی سامین محترم عزیز تولبہ میری آپ سے درخواست ہے میں اس لیے درد دن سے بات کر رہا ہوں میرے اپنے پانچ سے چھ بچے چھوٹے سوڈنٹ بڑی دیر پہلے کی بات ہے وہ اس لائن میں گئے یہ ہوسٹنگ ہوسٹنگ روستنگ اس چکر میں اور وہ گالیاں دینے لگ پڑے اتنے پیارے بچے اتنے اچھے بچے تھے اتنی اچھی بیاملی سے تھے ماں بہن کی گالیاں نکالنے لگ پڑے وہ روستنگ کے چکر میں ارنی کے چکر میں دو تین سال کیا پھر ان کو پتا لگا بھی ہم یہاں پہ کامیاب نہیں ہو پا کیوں کیونکہ ہمارے ہاں ڈکی بائی صاحب نے جو نا وہ مثال ہی ایسے سٹ کیوئی تھی اور اس طرح کی اور مجھے بڑے بڑے جو یوٹیوبرز ہیں انہوں نے یہ مثال سٹ کیوئی تھی کہ ایک دوسرے کی تانک ہیچو عزت اچھا لو تو اس طرح پیسہ جنریٹ کریں گے تو ان بچوں نے بھی اسی کو دیکھ کے تو برائے مربانی میری درخواست ہے کہ پیمرہ سے ایسے بچوں کو پرموٹ کیا جائے وزیراعظم ساتھ درخواست سے پس بچے کو بلائیں اور اس کو بلا کے میڈیا کو بربتائیں کہ قرآن پڑھنے والے بھی بچے فیموس ہو سکتیں وہ بھی وائرل ہو سکتیں امید ہے کہ اللہ و تبارک طالعہ میں عمل کے توفیق عطا فرمائے جزاک اللہ خیران اللہ